پرائیم نسٹر صاحب کا تاب کے اپل کیا کہیں گے آپ جو گاڈ لائن انہوں نے دیئے ایکسیلنٹ اس سے جامعی اس سے خوبصورت اور اس سے انفرمیٹیو سپیچ نہیں ہو سکتی تھی انہوں نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے انہوں نے پاکستان کے موجودہ صورتحال تھی اور آنے والے وقت کے حوالے سے ایک جامع تقریر کی انہوں نے اپنی تقریر کے حصے کو ذرا پڑھایا کہ انہوں نے پچھلے بار کہا تھا کہ آئیں ملک کے ہم نساق کے جمہوریت کرتے ہیں اس پار ہونے کہ آئیں بیٹ کے ملک کے ہم نساق کے پاکستان کو آگے بڑھا دے مفاہمت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ جو بیڈنگ ہے یہ مفاہمت ہے یہاں مضاہمت نہیں ہوگی مفاہمت ہم کرتے ہیں عوام کے لیے ملک کے لیے ترقی کے لیے خوشحالی کے لیے اور اگر ہم یہاں پر مضاہمت کریں گے تو ہم عوام اور ملک اور خوشحالی کو بہت پیشے چھوڑ دیں سر پچیس کروڑ عوام کی اجتماعی دانشقہ ہے اور جو ان تین دنوں میں اتجاج کا ماحول یہاں پر رہا ہے نئی نئی روایات یہاں پر قائم ہوئی ہیں کیا وہ ہونی چاہیئے تھے آپ اتجاج کریں آپ کا بنیاد یہ ہے اور رچ کے کریں اور دٹ کے کریں مگر اتجاج کا ایک طریقہ ہوتا ہے آج کی تقریر آج کے اتجاج نہ صرف پاکستانی پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا آپ کے پڑوسیوں نے بھی دیکھا وہاں جب اتجاج ہوتا ہے تو وہ شیم شیم کرتے یا دیکھ جاتے آپ یہاں پہ ہماری خواتین بھی ہے گالیاں بک رہے ہیں آپ ایک دوسرے کو چور کر رہے ہیں آپ اپنے دانشقہ کو آپ کے برباد کر رہے ہیں تو یہ اتجاج نہیں تھا یہ گھونڈا گھڑی تھی یہ تحسد گھڑی تھی یہ اتجاج ایسا نہیں ہوتا ہے مفامت کا راستہ کیسے ہوں سکتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جس طرح نوضے کے قریب مامران ہیں ترکی ترکی